چتزگر میں شکشہ کرمیوں کے سنویلین کو لے کر سکول شکشہ و بھاگ میں 2018 کینیم میں سنشودن کرتے ہوئے سنویلین کا عادیز جاری کیا ہے پنچات اور نگری نکاح سنویلین کے سولہ ہزار دو سو اٹھتہ شکشہوں کا سنویلین ایک نومبر 2020 سے سکول شکشہ و بھاگ میں کیا جائے گا اس فیصلے پر شکشہ کرمی سنکھے پردیش ادیرکش ویرینڈر دوبے کا کہنا ہے کہ فیصلہ سواگت ہی ہو گیا ہے شکشہ کرمی سنکھے پردیش ادیرکش ویرینڈر دوبے سے بادشیت کی ستیاراج پوٹھتے ہیں پردیش ادیرکش ویرینڈ دوبے جی ہمارے شاہد موجود ہیں دوبے جی آپ لوگ کا جیسے کی مانگ تھا کہ عادہ کیا تو نیبھانا پڑے گا سرکار نے اپنے عادہ کے مطابق آج سویلین کا عادیز جاری کیا اس سے آپ کتنے سنتوشت ہیں یا اس میں بھی کوئی پیچ ہے پردیش کے لگ بڑھ سولہ ہزار سکشہ کرمیوں کے سویلین کا عادیز ساسا نے جاری کیا تو کہیں خوشی اور کہیں گم کا محور ہے کیونکہ راج ساسا نے ویران سبا ستر کے دوران پردیش کے سمجھ سے سکشہ کرمیوں کے سویلین ایک جولائی دو ہزار بیس کو کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن جو عادیز نکلا ہے اس میں ایک نومبر دو ہزار بیس ہے اس سے پردیش کے آٹھ ورس پر نکر چکے سکشہ کرمیوں کو بھاری نراسہ ہے وہی جو دو ورس پوری کر چکے سکشہ کرمیوں کے بھی آج تھی کہ ایک جولائی دو ہزار بیس کو ہی ان کا سویلین ہوگا میں راج ساسا سے مانگ کروں گا کہ اس پر پردیش کے سکشہ کرمیوں میں اس سے نراسہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو عادہ کیے اس کے انروپ سویلین تو کیا گیا لیکن اس کے انروپ نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ نومبر کیا گیا ہے دیکھئے سرکار کا مقصد تو سرکار جانا ہے کیونکہ یہ سرکار ایک طرف وقت کی بات کر رہی ہے وہی سرکار دوسری طرف سے دگم اور منڈلوں میں نیوکیا دے رہی ہے ویدھائکوں کا ویتن کو جو ہے دگونا کیا جا رہا ہے تو پردیش کے جو سکشک ہیں لگ بھگ دو لاکھ اور ان کے کرمچاری جن کی سبست کل ملا کر سنکھے لگ بھگ پانچ لاکھ ہیں ان کے اندیکھی جو سرکار کی دعا رکھی جا رہی ہے اس سے پردیش کے سکشکوں کے ساتھ ست کرمیچاریوں میں بھی آکروس ہے پہلے جو نیام تھا آٹھ ورس میں ساملین کا جو ابھی سنسودھان نیام کر کے دو ورس کیا گیا اس کے بیچ کا کھیل کیا ہے دیکھیں آٹھ ورس جہاں تک والی بات ہے آٹھ ورس تو پورو نیدھاریتی نیام تھا کہ پورو کی سرکار نے آٹھ ورس کیا تھا لیکن اس سرکار نے کہا تھا کہ ہم جیسی ستہ میں بیٹھیں گے ہم اس کو دو ورس کر دیں گے لیکن یہاں پر دو ورس آٹھ ورس والی بات نہیں یہاں پر دو لگ پک نو ورس ہونے جا رہے ہیں پردیس کے سکھا کرمیوں کو تو ابھی آپ نے پردیس ادھیاکش ویرین دووے کو سنا جن کا ساپ کہنا ہے کہ اس آدیس کے بعد ایک نومبر کے بعد جو سکھا کرمی شبد ہے ویلوپیت ہو جائیں گے باقی سبھی سکھاک بچیں گے تو اس سے دوسرے سنگٹنوں کو سیکھنی کی ضرورت ہے کہ اپنے ادھکار کے پرتیق کیسے لڑیں اور اپنے ادھکار سے سرکار سے کیسے مانگ کریں کیمرا میں جگہ کے ساتھ ستیار آج پورس اور آج ایکسپریس رائپور